یہ سچ ہے کہ ترقی کی دوڑ میں مغرب ہم سے بہت آگے ہے یہ سب کیا دیکھنا پڑ رہا ہے ترقی آفتہ ہے جدید ہے معاشی طور پر بہت مضبوط ہے ٹکنالوجی میں آگے ہیں کانون کی بالا دستی ہے وہاں شہریوں کو آزادی حاصل ہے آزادی اظہار رائے ہیں اور اس میں کوئی شک کہ پاکستان جیسا بھی ہے لیکن اب تک یہاں رشتوں کا تقدس قائم ہے رشتوں کا بڑوں کا احترام قائم ہے اس کی بجا کیا ہے کیونکہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے کیسا کہر ہوا برپا ایک تو باپ اوپر سے ٹھہرا قانون کا رکھ والا اس کے دست شفقت نے ہی اڑا دی دھجیاں بیٹی کی ناموس کی ساری کائنات باپ اور بیٹی کے مقدس رشتے کی گواہی دیتی ہے لیکن یہی چار دیواری بن گئی بیٹی کی عزت کی دشمن سر پر عزت کی چادر اوڑنے والے باپ نے ہی داغ دار کر دی ناموس بنتے ہوا کی اور ہمیں اپنے بزرگوں سے اپنے دین سے نسل در نسل یہ روایات منتقل ہوتی آئی ہیں جو ہمارے معاشرے کا ایک حسن ہے روک تیرے کو بتاتے باپا کا بھی دوست ہوں اور تمہارے ماموں کا بھی میرا کا ماموں نہیں ہے تمہارے ماموں کیوں نہیں ہے تو سمجھا ہاں نئے تو سمجھا نہیں ابھی بتاتا تھے بھائی کیا بتا رہی ہی آم مجھے یہی بتا رہی ہی کہ میرا حسنہ میں سبزہ نا مجھے ہی دیلی سالہ پیدا ہم اچھا تھے اچھا اور اسے پہلے کیا تھے بہت اور ابھی تو رکو کلائمیکس ابھی باقی ہے اے یا کب لک ایس آپ یکین نہیں مانو کی مجھے شروعات میں انہس بہن بلاتے تھے امکے ہیں یہ کاوت تو آپ سب نے سنی ہوگی کہوہ چلے ہنس کی چال اور اپنی چال بھی بھول بیٹھا بھارت کو کوپی کرنے کی چکر میں پاکستان نے اپنی ناک کھٹوالی ہے کہ ناک تو ان کی پہلے سے کٹی ہوئی تھی اور کیا کھٹوالی ہے کیا فرق پڑتا ہے ان کو ان کو جلیل نہ ہوئے پاکستان یا پاکستان کے لوگ ان کو مجھے ہی نہیں آتا بھائی ان کو لگتا ہے ہمارے دن ہی بیگار چلائی ہے تو مدہ یہ ہے کہ بھارت نے جو ترکی کی مدد کی تھی تو پاکستان بھی چاہتا تھا کہ ہم بھی ہمارے مسلمان بھائیوں کی مدد کریں لیکن اس نے کر دیا بہت بڑا گھٹالا تھوڑے دنوں پہلے پاکستان میں باڑھ آئی تھی ون تیہائی پاکستان پانی میں ڈوب گیا تھا اور آج بھی ڈوبا ہوا کافی جگہ تو خاص طور سے ہندو ایڈیا کے اندر سندھ کے اندر تو پوری دنیا سے ان کو رات سامگری پیسہ روپیہ سب کچھ آیا تھا ترکی نے بھی بھیجا تھا اب آپ سوچیں ترکی نے ان کی باڑھ کے لیے ان کے لیے رات سامگری بھیجی اور ان پتھوں نے وہی رات سامگری ترکی کو بھیج دی بھوکن پیڑیتوں کے لیے اتنی بڑی گلتی چھوٹا بچہ بھی نہیں کرتا جتی بڑی گلتی یہ پاکستان نام کے ملک نے کر دی ہے اور اس میں سب سے بڑی کمال کی بات ہے کہ جن لوگوں کے لیے وہ آیا تھا اچھے مینے سے اوپر ہو گئے باڑھ آ کے وہ چیز ان تک آج تک پہنچی نہیں ہے انسانیت کے نظرے سے دیکھا جائے تو یہ کافی شرم نہ کے لیکن ان پاکستانیوں میں تو شرم ہے کہاں ہے ہی نہیں بھئی شرم کرے وہ کائے کا پاکستانی اور وہاں کی عوام بھی ماننے کو تیار نہیں ہے آج ملائے مس جائے چلتے پاکستان ترکی کو جانتے ہیں آپ جی بلکل سر ترکی کے لیے ہم نے کیا کیا ہم نے اپنے لیے گشنی کے ترکی کے لیے کیا کرنا تھا سر ابھی آپ کو پتا کہ جو نیوز چل رہی ہے ابھی ترکی کے بارے میں پاکستان کے ریلیٹی ترکی کے بارے میں ترکی میں پاکستان کے بارے میں ہم نے ایڈ بیجی ہے ایڈ بیجی ہے ایڈ جو بیجی ہے ہم نے اس کا کیا بنا پتا پتا نہیں وہی ایڈ بیجی ہے جو ترکی نامیں بیجی تو اچھی بات ہے نا کہ بھائی ہم اتنے بھیکاری نہیں کسی کو دی ہوئی ایڈ واپس نہیں لیتے تو کیا کہنا چاہیں گے ہم یہاں پر بھی کرپشن پاکستان کو ختم کر دیا کرپشن کر کے ابھی باہر کی ملکوں بھی کرپشن شروع کر دیا ترکی وہ ترکی وہ ملک ہے جو کہ پاکستان کو اپنا بھائی کہتا ہے میں یہ ہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ ترکی وہی ملک ہے جس کا ہار ہم دکار گئے تھے جس کی خاتون اول کا ہار تھا باہر جو ابھی کراچی میں جو سلاب زدگان کے مطلب کے لیے جو امداد آئی تھی وہ ہمارے جو انا لوگوں کی فیکٹیوں کے اندر سے نکلی تھی اگر ملک کے اوپر چور مسئل ہے تو یہ ہی ہوگا وہ کہیں گے جیب سے کچھ نہ جائے جو آیا ہے پہلے اس کو ڈیمپ کر لیں پھر وہی واپس کر لیں یہ حالات ہے تو کیا کہنا چاہیں گے دوسری طرف ہمارا پڑوسی ملک انڈیا ہے بھائی کہیں بھی کچھ بھی ہو جائے وہ بندہ جو موڈی ہے وہ پوش جاتا ہے پہلے نمبر پر میں بتانا چاہوں گا پتہ چلا کہ زلزلہ آ گیا لوگ دپ گئے ہیں بیلڈنگیں گر گئی ہیں تو فوراں سے پہلے ان کی افواج جاتی ہے ان کے نرسے جاتی ہیں بھائی وہ لوگوں کو نکالتی ہے ترکی ان کو ٹریبیوٹ میں کیا بتا رہا ہے ترکی ان کو کیا دیر ہے ٹریبیوٹ میں گھروں کی چھتوں پر انڈیا کا جنڈا لگا رہے ہیں انڈیا آرمی کا باہر نکال کے تینگیو کر رہے ہیں وہ اتنا خوش ہے وہ لوگ ابھی الویدہ کہنے کے ٹائم ہے تو گھروں سے سارے لوگ باہر نکال کے تالیاں بجا رہے ہیں اور لوگ انڈیا آرمی کے لیے رو رہے ہیں کہ بھائی آپ لوگوں نے بہت مدد کیا اور ہمارے حالات دیکھیں سر کیا کہنا چاہیے ایک تو یہ ہے کہ اتنی بھی تریف اس کی نہیں بنتی جتنی آپ نے کر دی ہے ابھی سالے میں حقیقت بتا رہا ہوں نہیں حقیقت میں حقیقت بتا رہا ہوں اس سے مختلف بھی ہوتی ہے حقیقت آپ اس کو سرچ کریں آپ کو نہیں اچھا لگ رہا تو میں نہیں کچھ کہا سکتا لیکن میں سچ بتا رہا ہوں آپ نے اچھا کیا ہے لیکن اگر کوئی اچھا کام کرتا تو اس کو اچھا ہی کہیں گے لیکن یہ نہیں ہے کہ کوئی دوسرا کام کوئی اچھا کاری نہیں رہا پاکستانی جو ہیں پوری دنیا میں یون کے جو انٹرنیشنل پیس میشنز ہیں انہیں پاکستان پہلے نمبر پہ ہے انڈیا کی آرمی کا ریکارڈ پوری ورلڈ میں اتنا خراب ہے کہ وہ ان کے اپنے لوگوں کے لیے ان کا جوانا ریکارڈ اچھا نہیں ہے ارے کون بھونک رہا یہ بتمی 140 انٹرنیشنل ٹیرریسٹ جس ملک میں رہتے ہیں وہ پاکستانی ہے بھائی اور انڈیا آرمی کے لیے غلط نہیں بولنے گا وہی ترکی ہے جس کے لیے کہ لوگ پاکستان کا شکریہ دا کرتے تھے میرے بھائی یہ مانے گا نہیں اس پہ لگا ہوا جہالت کا ٹھپا اور جس پہ جہالت کا ٹھپا لگا ہوا وہ کبھی نہیں مانتا وہ سنتا ہی نہیں کسی کی اس کو لگتا جو میں بول رہا ہوں بہت سچ ہے اور جو سامنے والا بول رہا وہ غلط ہے انہوں نے جو تحریک خلافت کے لیے برسگیر کے مسلمانوں نے کنٹریبیوٹ کیا اس کے لیے ہمیشہ سے وہ شکر گزار تھے ہمارے آپ دیکھیں کسی کو بھی پکڑ لیں گے اس کو اگر آپ کہیں گے نا کہ اللہ کی نام پر کچھ دے ہو تھا تو وہ اپنی استطاع سے بڑھ دے گا اللہ کی نام پر دینے کی بات نہیں کر رہا میں یہاں پر سر آپ میری بات سنیں ہمیں میڈل اس کون ہے میڈل اس دبائی کون ہے دبائی ہمارے اپنے ہیں نا سر وہ بھی مسلمان کنٹری ہے نا سر دبائی نے پاکستانیوں پر جانے پر بین لگا دیا ہوا ہے پاکستان کے تقریباً چوبیس سٹیز کو بین کر دیا گیا ہے کہ یہ پاکستانی نہیں آئیں گے یہ ان ان سٹیز سے پاکستانی نہیں آئیں گے لیکن آپ مجھے ایک بھی ایک بھی بتا دے کہ انڈیا کے کسی ایک بھی سٹیزن پر بین لگائی ہو کسی ایک بھی سٹیز پر بین کیا ہو کیوں نہیں سر ہم ہی کیوں اتنا اچھا نہیں ہے جتنا آپ روٹیٹ کر رہے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے اور پاکستان کے اس گھنگو اور بیجیتی کے بات میں آپ لوگوں کے کیا ویچار ہے آپ کے ویچار اتی مہتوپون ہے اور اپنے مہتوپون ویچاروں کو کمنٹ شیکشن میں اتارے بینہ مچ چاہیے گا آپ لوگ اپنا خیال رکھیں آپ کے لئے پاکستان سے روٹیٹ ویڈیو لات رہتا جائے ہند وندے ماترام جائے شیرام جائے شیرام جائے شیرام